اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو امریکہ میں جب ایک قیدی کو فانسی کی سزا سنائے گی تو وہاں کے کچھ سینڈس نے سوچا کہ کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربات کیے جائیں کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جائیں قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تو میں فانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ زہریلا کوپرا سامپ ڈسا کر ماریں گے اس کے سامنے بڑا سا زہریلا سامپ لائے گیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو کرسی سے بان دیا گیا پھر اس کو سامپ رہیں دو سیفٹی پنچ بوئی گئیں قیدی کی کچھ ہی سیکنڈ میں موت ہو گئی پوشٹ مارٹم کے بعد یہ پایا گیا کہ قیدی کی جسم میں سامپ کے زہر جیسا ہی زہر موجود ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے لی وہ زہر اس کے جسم نے صدمے میں جاری کیا تھا اس کے بعد سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ہر عمل سے ہمارے جسم میں مصبت یا منفی طوانائی بنتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی کی مطابق ہارموز دیار کرتی ہے اور وہ ہارموز ہماری جسم کی صحت پر اثرانداز ہوتے ہیں دوستو یاد رکھو کہ پچتر فیصد بیواریوں کی وجہ ہماری منفی سوچ ہی ہوتی ہے اور آج انسان خود ہی اپنی اسی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا ہے اس لیے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں اور صدا خوش رہیں دوستو ہماری زندگی بھی کتنی عجیب ہے پچی سال کی عمر تک ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہوتا دوستو اس ویڈیو میں ہم نیگٹیب تھنگنگ یا منفی سوچ اور اس کی ہماری زندگی اور ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کی اوپر ہونے والے اثرات کا ذکر کریں گے اور دوستو ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نیگٹیب تھنگنگ ڈسٹروئے اور مینٹل ہیلتھ یعنی منفی سوچ ہماری ذہنی صحت کو تباہ کر کے راکھ دیتی ہے دوستو منفی سوچ کا فوری اثر ہمارے دماغ کی صحت پر پڑھتا ہے اگر ہم مسلسل منفی خیالات کا شکار رہتے ہیں تو یہ ہمیں ڈپریشن اور مینٹل سٹرس کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے اور ہم اپنے روز مرہ کے معمولی کام بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے پاتے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے نیگٹیب تھنگنگ آل سو ڈسٹروئے اور ریلیشنشپس یعنی منفی سوچ ہمارے آپس کے تعلقات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے دوستو وہ لوگ جو مستقل طور پر منفی رویہ ظاہر کرتے ہیں انہیں دوسروں کے ساتھ کام کرنے اور تعلقات بنانے میں مشکل پیش آتی ہے منفی سوچ ہمارے اندر چڑچڑاپن، مایوسی اور ڈی سیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے جو ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی پرشانی کا باعث بنتی ہے اور دوستو ہماری یہ منفی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں، ہمارے فیملی ممبرز اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ خراب تعلقات کا باعث بنتی ہے اور خاندان اور معاشرے میں ہم تنہا ہو کر رہ جاتے ہیں ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے نیگٹیف ٹھنگنگ ڈسٹروئے اور فیزیکل ہیلڈ یعنی منفی سوچ ہماری جسمانی صحت کو بھی شدید متاثر کرتی ہے دوستو منفی سوچ صرف ہمارے معاشردی تعلقات اور ذہنی صحت تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے ہماری جسمانی صحت بھی شدید طور پر متاثر ہوتی ہے مسلسل منفی خیالات اور ذہنی سٹریس کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور حازمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سے ہمارا امیون سسٹم یعنی جسم کا مدافعاتی نظام بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے دوستو جو لوگ مسلسل منفی خیالات کا شکار رہتے ہیں ان کا ورزش کرنا اور میڈیٹیشن اور اپنی جسمانی صحت کی طرف بھی دیان نہیں جاتا اس لیے ان کی جسمانی صحت بھی مسلسل خراب ہی رہتی ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے لیمٹنگ پرسنل گروت یعنی زندگی کی سفر میں آگے نہ بڑھ پانا دوستو مسلسل منفی خیالات رکھنے والے شخص کے لیے سب سے نقصان دے اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے راستے کم ہو جاتے ہیں نیگٹیو تھنکنگ آپ کی ذہنی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کسی بھی مسئلے پر فوکس نہیں کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی مسئلے یا پرابلم کو حل کر پاتے ہیں اس کی وجہ سے کاروبار، دفتر یا پڑھائی میں کہیں بھی آپ کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے دوستو نیگٹیو تھنکنگ سے آپ کا اپنے خوابوں اور گولز کو اچیو کرنے کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے جبکہ آپ کے ساتھ والے لوگ زندگی کی دور میں آپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں دوستو نیگٹیو تھنکنگ آپ کا کونفیڈنس اور آپ کا اپنی اوپر یقین کم کر دیتی ہے جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ناگام ہو جائیں گے تو آپ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری کوششیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں دوستو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات پر کنٹرول حاصل کرنا سیکھیں اپنے اور کسی کے بارے میں اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں دوستو اگر آپ میں سے کسی کو یہ نشانیاں کسی کے اندر یا اپنے اندر نظر آئے تو ان پر کام کریں اور اپنی شخصیت کو بہتر اور شاندار بنانے کی کوشش کریں دوستو اگر ہم ان چیزوں اور خیالات پر کنٹرول حاصل کر لیں گے تو ہم ایک بہتر اور خوبصورت زندگی کی جانب قدم بڑھا سکیں گے جو ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی خوبصورت اور شاندار ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں کیونکہ اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے خدا حافظ